یُؤْدِلْ حِکْمَتَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْدَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ حَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ترجمہ کنزل ایمان اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے اثرات اور اس کے نقوش اس کے دل پر آتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کامل ایمان والوں کو ابھی وہ وقت یاد نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وقت سب سے قیمتی دولت ہے صحیح میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ توجہ سب سے قیمتی دولت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی توجہ جو ہے نا اس کا مثل نہیں ہے کوئی دنیا میں تو اللہ تعالی نے امتحان کے یہ بھیجا تھا اللہ اکبر اللہ تعالی کی پہشان کرنی تھی اس کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا تھا یہ تمام چیزیں کرنے کے بجائے صرف نفس نفس اور خواہشات اگلا جو حصہ ہے اس ملفوظ کا وہ یہ ہے جو ابھی ہم نے سارے گفتگو کی کہ دل منور کیسے ہو تو اس جملے کے اندر دل کے علاج کی جو مشکلات ہیں وہ بیان کے جا رہی ہیں وہ مکبل بشہواتی انسان جو ہے وہ اپنی جو خواہشات ہیں اس کے حصار میں قید ہے اور یہ جو ہے چیز ام الامراز ہے ام الامراز ہے یعنی امراز کی ماں ہے یہ کیفیت یعنی چونک جانا چاہیے خوشار ڈر جانا چاہیے بلا شبہ مطلب والدین کی فرمانی یہاں سے ہوتی ہے والدین نے کہا بیٹا یوں کر لو وہ بیمار پڑھیں دوا مانگوار ہیں نہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں جنب اللہ مطلب دل چاہ رہا ہے وہ اٹھ کر آ جائے سین چل رہا ہے تڑپتے رہے ہیں لیکن اس نے اپنی خواہش کو ترجیح دینی ہے صحیح نماز چھوڑنے کا معاملہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے سستی ہو رہی ہے دوستوں کی محفظ چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا یا نیند سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا صحیح اور پھر کیسے جو ہے وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے یہ مشکل ہے صحیح اور سب کیا اس میں یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا جائز قسم کی خواہشات کا غلبہ اس کو کس کیٹیگری میں رکھنا چاہیے کیا یہ بھی دل کے لیے نقصان دے بنے گا یا ناجائز جس طرح ابھی آپ نے ایکزیمپل دی مثال اور ایک ہے کہ اگر کوئی جائز سین دیکھ رہا ہوتا جی جی جائز سین دیکھ رہا ہوتا اور ماں تڑپ رہی ہوتی تب بھی کیا حکم ہوتا اس کے لیے اوکی تب بھی اس کے لیے جو ناجائز ہی ہوتا ٹھیک اچھا اب کوئی اور انسیڈنٹ ہے کوئی اور سچوئیشن ہے اس میں جائز قسم کی خواہشات کا غلب آئے اور میں یہی بس خیالی پلاؤ میرے دن پکاتا رہتا ہوں یہی میرے سر پر مسلط رہتا ہے اس کا بھی کوئی دل کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ فی زمانہ شاید یہ کیفیات تو ہماری ہوتی نا کہ یہ بھی مل جائی یہ بھی ہو جائی یہ بھی ہو جائی اور ہم یہی تانے بہنے بنتے رہتے ہیں میں نے ارز کیا کہ اخلاقیات ہیں ان اخلاقیات میں ایک چیزہ حرص اور ایک ہے مال کی محبت صحیح دونوں ہی قابل مضمت ہیں اوکی اب مال کی ضرورت ہونا اپنے جگہ پر ہے ٹھیک ہے ایک انسان کو گزر بسر کے لیے محتاجی سے بچنے کے لیے جی جی اپنے اولاد کی کفالت کے لیے رزق کا حصل ضروری ہے ٹھیک ہے تو وہ اس لئے رزق حاصل کرتا ہے کہ کسی کی آگیات نہ پھلائے صحیح تو یہ اسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مال کی محبت نہیں ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ مال کی محبت کہاں شروع ہوتی ہے جب انسان صبح دیکھے نہ شام مال مال ہی کے اس میں مطلب کہ دھن میں دھن میں پڑ جائے اور پھر کیا ہو کہ پڑوسیوں سے اچھا گھر بنانا ہے یہ ضرورت تو نہیں ہے نا ضرورت اس کی کچھ اور ہے مگر اس سے اچھا گھر مطلب کہ فلان نے شادی کی تھی تو یہ کیا تھا میں اسے زیادہ کروں گا اوکی فلان کا بچہ اسکل میں پڑتا ہے تو میں اس سے مہنگیاں پڑھوں گا فلان کے پاس یہ گاڑی ہے تو میں اس سے اچھے گاڑے لوں گا تو اب جو ہے وہ دنیا میں دوڑ شروع ہو جاتی ہے صحیح صحیح یہ جو مال کی محبت کا انداز ہے یہ گمراہ کن ہے پھر تکبر کے لیے مطلب دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے مال حاصل کرتا ہے تو ہر چیز کے پہلو ہوتے ہیں ٹھیک کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں جو مباہ کے درجے میں ہوتے ہیں اب مال کمانا بعض اوقات فرض بھی ہو جاتا ہے صحیح صحیح ماشاء تو درجہ ہیں اس کے ٹھیک تو مشکلات یہ ہیں اصلاح قلب کے لیے کہ انسان کے گرد حصار ہے اوکی اس کی خواہشات کا ٹھیک اب دیکھیں نا کسی کو بلائیں کہ بھئی آجاؤ بیٹھو اجتماع میں تو پہلے یہ سوچتا ہے کہ جی اور اجتماع میں جاؤں گا تو میں داڑے رکھنے پڑ جائے گی اب اس کی جو خواہش ہے اس نا فرمانے کے جاری رکھنے کی وہ اسے منع کر رہی ہے آنے کے لیے جبکہ پتا ہے کہ نیک بن جاؤں گا یہ ایسا محول ہے چانس ہے بلا شبہ اب وہ جو خواہشات ہیں وہ ہجاب ہیں وہ پردہ ہیں رکاوٹ ڈال رہی ہے رکاوٹ ہیں صحیح تو قدم قدم پر انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول نہ کرنے کے باعث چوٹیں کھاتا ہے غلطیاں کرتا ہے صحیح مزید فرماتے ہیں ام کیفا يتمعو ان یدخلا حضرت اللہ بندہ جو اللہ کے حضور کیسے جا سکتا ہے حالانکہ جو غفلت کی ناپاکی ہے تو اس سے یہ پاک ہی نہیں ہوا ہے اللہ حضرت تو اب ہر ایک کے اپنے درجے ہیں ٹھیک یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے یا یوں سمجھئے آپ کہ ایک آدمی اذان ہو رہی ہے اس کو کوئی حساس نہیں ہے صحیح بیٹھا ہوا ہے یہ غفلت ہے صحیح نماز جماعت ہو گئی نماز کا وقت ختم ہو گیا قضا ہو گئی یہ بھی غفلت ہے صحیح تو ایک تو اس غفلت سے نکلنا ہے صحیح کیا کرنا ہے اور کیا نہیں یہ سمجھیں آپ کے بیدار مغز رہنا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں پھر مزید اس کے درجے ہیں اور آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے ماشاءاللہ وہ کہاں جانا ہے حسانات الابراری سیعات المقربین اللہ اللہ کہ جن چیزوں کو نیک لوگ نیکیاں سمجھتے ہیں جو عبرار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں جی جی ان کے نزدیک تو یہ کام گناہ ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے ایک مثال جی جی سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڑی چڑھ رہے ہیں ٹھیک اوپر کی منزل پر جا کر معمول تھا کہ پورے رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے ٹھیک ہے دل میں خیال آیا کہ آج سردی ہے کیوں نہ آدھا قرآن پڑھ لیا جائے صحیح تو ایک پاؤں اوپر تھا اور ایک نیچے تھا وہیں ٹھہر جاتے ہیں اور ساری رات وہیں کھڑے ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں اور وہیں رات گزارتے ہیں اسی حالت کے اندر سبحان اللہ اگر وہ آدھا قرآن پڑھتے تو کوئی گناہ نہیں تھا صحیح آدھا قرآن پڑھنا نیکی تھی صحیح ماشاء لیکن انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا نہیں کیا مدینہ مدینہ سبحان اللہ اور جو ان کا ایک عمل جاری تھا اس عمل کو ترک نہیں کیا تو یہ ایک معورہ ہے کہ وہ کام کہ جو نیک لوگ اسے نجانے کیا سمجھتے ہیں جو مقربین ہیں ان کے نظیق تو وہ کام گناہ ہوتے ہیں مطلب وہ اسے بچتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس پر اکتفائی کرنا مطلب کیا اکتفا کیا جائے صحیح ماشاءاللہ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے غفلت سے غفلت کی جو نحوست ہے اسے پاک ہونا پڑے گا ماشاءاللہ اور کیونکہ اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا کیا ہے اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا جسے نماز مسلمان کی محراج ہے ماشاءاللہ اسی طریقے سے قلب کی چل رہی ہے دل کی چل رہی ہے جی جی کہ دل کو یادِ الٰہی سے بندہ بسالے بسالے ماشاءاللہ تو اب یہ کیسے بسے گا یادِ الٰہی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے ہم ہم تو یہ نعمت غفلت کے ہوتے ہوئے نہیں آئے گی صحیح امام شافع رحمت اللہ تعالی کا وہ شیر جی جی مجھے یاد ہے میں اولہ کلاس میں پڑھتا تھا اللہ اللہ انترجہ اولہ میں درسل نظامی کو جو کلاس ون ہیں فرس کلاس جی جی انیس سو چھانمے میں ٹھیک تو فقیع اعظم ہن مفتی شریف علق عمجدی رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ پاکستان تشریف لائے اچھا 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 گودرہ کالونی میں جامعہ ہوتا تھا اس وقت ملسط المدینہ اس کا نام تھا ٹھیک تو وہاں تشریف لائے طلبہ میں انہوں نے بیان فرمایا ماشاءاللہ اور ہمیں نصیحت فرمائی اچھا اور یہ شیر انہوں نے بیان کیا تو کافی عرض سمجھے یاد رہا یہ شیر کہ شکوتو الہ وقی انسو حفظی کہ امام شافع کے استاد ہیں حضرت وقی رضی اللہ تعالی کہ میں نے اپنے استاد وقی سے شکایت کی کہ میں بھول جاتا ہوں فَأَوْسَانِ إِلَا تَرْكِ الْمَعَاسِ تو انہوں نے مجھے کہا کہ گناہوں سے دور رہو فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّن نُورِ اللَّهِ کہ علم اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْتَى لِلْعَاسِ اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا اللہ اللہ تو یادِ الٰہی بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے اللہ تعالی کا نور ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی غفلت سے نکلنا ہوگا نکل کوئی فارمیلہ ہے مفتی صاحب کیسے غفلت سے نکلا جائے گا خواہشات کے جب یہ حصار بنے ہوئے ہیں انہیں کیسے عبور کیا جائے گا ماحول کو تبدل کیا جائے گا ماحول جو ہے وہ بہت ہی بنیادی چیز ہے انسان ماحول کو تبدل کرے پھر غفلت سے نکلنے کے اسباب جو ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اختیار کرتے ہیں کچھ لوگوں کو موقع ملتے ہیں موقع سب کو ملتے ہیں لیکن بعض ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض نہیں اٹھاتے ماشاءاللہ اب آپ دیکھئے کہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں جو لوگ آتے ہیں گلوکار آتے ہیں فنکار بھی آتے ہیں یعنی پہلے پچھلی زندگی کچھ اور ہوتی ہے بعد میں کچھ اور ہوتی ہے کیا تھا؟ ایک غفلت میں تھے صحیح جب تھے محول تبدیل ہوا محول تبدیل ہوا اللہ اللہ اب ان کی جو فکر ہے وہ کہیں ہو رہا گئی صحیح تو جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس کی جو سوچ ہے اسی کے گرد گھومتی ہے ٹھیک ہے آپ جو سمجھیں کہ ایک طالب علم میں اسے پتہ ہی نہیں کہ انجینئرنگ کیا ہوتی ہے صحیح وہ میڈیکل کے طلبہ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ سمجھے گا کہ میڈیکل میں جناب یہ شعبے ہوتے ہیں یہ شعبے ہوتے ہیں یہ شعبے ہوتے ہیں آہستہ 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 خدل بنے گا کہ میں تو فلاں شعبے میں جا کے ڈاکٹر بننا ہے ٹھیک ہے اگر اس کی صحبت انجینئرنگ کے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہے تو پھر اس کا مائنڈ یہاں بنے گا صحیح تو یہی کیفیت ہے اچھے اور برے معاملات کی تو انسان کے اگر صحبت بری ہو تو پھر غفلت تاری رہتی ہے تاری رہتی ہے تو صحبت بدلنا پھر یہ ہے کہ اذکار بندے کو جو انہیں غفلت سے دور کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت نماز کی پابندی درد پاک کی قصرت ایک اور بڑا اہم سبب غفلت سے محفوظ رکھنے کا وہ ہے طریقت طریقت جب بندہ کامل شیخ کی بیعت کر لیتا ہے جی جی تو اس کا بھی سر روحانی فائدہ پہنچتا ہے اور کہیں نہ کہیں زندگی میں یہ آ جاتا ہے باپس خان اللہ ورنہ کم از کم جو ہوتا ہے احساس ندامت جی 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 وہ ضرور رہتا ہے اگر آپ مشاہدہ کریں گے نا جی جی تو مسلمانوں کی جو طبیعتیں تبدیل ہوئی ہیں نا جی جی وہ عقیدت کی وجہ سے تبدیل ہوئی ہیں مصبت عقیدت کی وجہ سے وہ عقیدت نہیں جو آج کل کہ سیاستدانوں کے ساتھ لوگوں کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کہیں مار دو تو مار دیتے ہیں توڑ دو تو توڑ دیتے ہیں وہ عقیدت نہیں جو اہل اللہ کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت رہی ہے ماشاءاللہ صالحین کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ علماء کے ساتھ جو عقیدت رہی ہے جی جی عقیدت سے معاشرہ بنتا ہے اور عقیدت آتی عدب سے انسان کا جو مزاج ہے وہ معتدل ہو اور با عدب ہو با عدب ہی عقیدت مند ہوگا سہاناللہ بے عدب پھڑے عقیدت مند ہوگا ہے سیئی تو آپ سرکار گوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ نو ہوں یا خواجہ موہینی دنچشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوں داتا گنج بکش حجبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوں جی جی کیا ہے کہ عقیدت ہے آج لوگوں نے ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف عرص ملانے جاتا ہے ٹھیک اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے لیکن جب یہ لوگ حیات تھے صحیح اور اس وقت جو انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بدلا تو ایک روحانی طاقت تھی اور لوگوں کی عقیدت تھی ماشاءاللہ تو انسان جب بند جاتا نہیں کسی سے جی 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 تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عقیدت پیدا ہوتی ہے ٹھیک تو پھر بندہ کہتا ہے یا میرا مرشد مجھے یہ بات کہہ رہا ہے کر لو یار کر لو میرا پیر مجھے یہ بات کہہ رہا ہے اللہ اللہ مطلب آپ دس دفعہ سمجھاتے رہے ہیں ہمارا اپنا تجربہ ہے جی جی کہ دس دفعہ سمجھاتے رہے ہیں وہ دل میں بات نہیں اترتی صحیح لیکن وہ بات امیر الیسولین کی طرح سے اگر آ جائے بس صحیح تو پھر بہت سارے لوگ اسے فالو کرتے ہیں الحمدلہ کیا ہے کہ طریقت کی اپنی برکتیں ہیں ماشاءاللہ اور پھر ایک عقیدت کا جو رشتہ ہے جب قائم ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی وہ سمرات ظاہر ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور پھر علماء کی جو اطاعت ہے جی جی کہ جو سنا اس پر عمل کرنا ہے آج کل یہ ہوتا ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہپا کڑوا کڑوا تو تو صحیح ہے صحیح ہے فائدہ کے بعد نظر آئے تو ٹھیک ہے نہیں نظر آئے تو نہیں بھی ہم نہیں مرتے جی اس طرح کی اندرسٹیننگ پائی جاتی ہے لا شباب آگے فرماتے ہیں ام کیفا یرجو این یفہما دقائق الاسرار وہو لم یتب من حفواتی ہی اور انسان جو ہے وہ جو اسرار ہیں اسرار سے لفظی معنی تو راز ہے جی جی راز کی باتیں ہیں یا یوں کہیں اسرار جو روحانی اسرار علم و حکمت کی باتیں ہیں جی جی علم و حکمت کی باتیں وہ کس طرح سیکھے چیک قرآن پڑھنے والے جو ہیں وہ بھی تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے اللہ اللہ قرآن پڑھنے والے آج بھی ہیں صحیح لیکن وہ کیفت کیوں پیدا نہیں ہو رہی فرماتے ہیں کس طرح پیدا ہو کہ انسان اس گناہوں بھرے زندگی سے تھکے تو پیدا ہو نا بعض آئے تو پیدا ہو تو اصل چیز ہے اللہ تبارک و تلکتہ رجوع صحیح بندے کی فکر کا حدف یہ ہو کہ میں نے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ الصلاة والسلام کی خوشنودی حاصل کرنی ہے ماشاءاللہ تو جب یہ فکر بڑھتی ہے تو پھر بندہ آکے چلتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک آیت بہت جی پیاری آیت ہے مرحبا مرحبا اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَزَابِ اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ توجہ لاللہ کرو ٹھیک اور اس کے حضور گردن رکھو کیا کہنا گردن رکھنا ایک استیارہ ہے صحیح یعنی دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم ایک طرف سبحان اللہ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَزَابِ اس سے پہلے کہ تم عذاب کا شکار ہو جاؤ ثُمَّ لَا تُنْ سَرُون اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی اللہ حکم تو یہ جو تبویب الحکم ہے جی جی امام علی متقی ہندی رحمت اللہ تعالی کی جی جی اس کی بھی ایک شرع ہے اچھا اچھا جو ہم نے کتاب پر تفسرہ کیا تھا تو اس کتاب کا تفسرہ نہیں ہوا تھا تو یہ آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر ہیں محمد شیخ محمد جاوی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک مکہ شریف کے بزرگ تھے ملاد پر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے اچھا 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 ما شاء اللہ تو انہوں نے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ لکھا ہے اسی تناظر میں حکمت کے زیل میں اچھا 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 اس کے دیفنیشن کے اندر ٹھیک فرماتے ہیں کہ شیخ ابراہیم خواس رحمت اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ ان کا واقعہ ہے کہ یہ حج کیلئے جا رہے تھے اللہ اللہ تو ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ انہوں نے اپنے کافلے والوں سے توجہ ہٹائی اور ایک اور جانب چلنا شروع کر دیا اچھا تین دن تک چلتے رہے فرماتے ہیں نہ مجھے کھانے کا خیال آیا نہ پینے کا خیال آیا میں چلے جا رہا ہوں ایک باغ میں جا کر میں پہنچا بڑا ہی حسین و جمیل خوبصورت باغ اوپر سے آبشار گر رہی ہے کہ ایک جماعت میرے پاس آئی پتہ چلا یہ جنات ہیں تو کہلنے کہ منصفیت ان سے پوچھا تم کون ہو کہلنے کہ ہم جنات ہیں ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی ہم کسی مسئلے میں اختلاف کا شکار تھے کہ صحیح کیا ہے دعا مانگی تھی کہ کسی کو ہماری طرف بھیج جو ہمیں درست بات بتائے تو انہوں نے پوچھا کہ جہاں سے میں اپنے ساتھیوں سے رخصت ہوا ہوں وہ علاقہ کتنا دور ہے تو جنات نے بتایا کہ تین مہینے کی مسافت ہے تین مہینے کی مسافت ہے تین مہینے کی مسافت ہے تیسرے دن آلموسٹ وہاں پہنچ چکے تھے زمین سمٹ دی گئے ان کے لئے صحیح صحیح اور جنات نے کہا کہ آج تک اس جگہ پر کوئی نہیں آیا ہے سوائے ایک نوجوان کے سوائے ایک نوجوان کے تو وہ نوجوان آیا ہمارے پاس ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اس نے کہا میں نشاپور سے آیا ہوں سات دن ہو گئے میں اپنے گھر سے نکلا ہوں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے نکالا صحیح کہنے لگا اس آیت نے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ پس میں اس آیت میں نے تراوت کی اور اس کے اندر جو مطلب ہوتے ہیں لوگ تار چھڑا دل کا اور بس نکل پڑا گھر سے تو اب اس آیت میں جو ذکر ہے کہ عذاب آنے سے قبل اللہ کی طرف رجوع لاؤ عزب عجل تو ہم نے ان سے پوچھا کہ پہلے تو یہ بتاؤ تو یہ عنابت کیا ہے اللہ کی طرف رجوع لانا کیا ہے فرمایا یعنی عنابت کا جب ان سے ترجمہ تشریف پوچھی گئی کیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے پھیر دے تجھ سے اپنی طرف یہ عنابت ہے کہ انسان وہ بات وہیں آجاتی نا انسان کی اپنی ترجیحات اپنی خواہشات اپنے فوائد اپنے سمرات تو عنابت کی تفسیر انہوں نے یہ بیان کی کہ جب اللہ رب العزت کسی پر عناب فرمائے اور خود اس کی ذات سے پھیر کر اسے اپنے طرف کر دے یہ عنابت ہے یعنی عالی ترین درجہ عنابت کا اسے دوسرے الفاظ میں آپ فنا فلہ کہہ سکتے ہیں پھر ان سے پوچھا کہ عذاب سے کیا مراد ہے کہنے لگا مطلب پہ صوفیانہ تفسیر انہوں نے بیان کی وانہ اسے اور تفسیریں بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک کہ عذاب سے مراد ہے فراقت کا عذاب کہ جب بندہ اللہ تعالی سے پھر جائے اس کی عنابت نہ رہے تو پھر یہ عذاب میں مشکلات میں ہے غفلت میں ہے تو پھر جنات کی جماعت نے انہیں بتایا کہ ہوا یہ کہ اس نے وہاں وہیں یہیں کھڑے ہو کر ایک چیخ ماری اور انتقال کر گیا اللہ اللہ یہ اس کی قبر ہے اچھا قبر دکھائے کہ یہ اس کی قبر ہے اور یہ یہاں مطفون ہے تو بہت سارے اس واقعے کے اندر جو ہے وہ آجائبات ہیں ٹھیک حکمت کے مدنی پھول ہیں کہ ان کی مشکل تھی ہو سکتا وہ دینی مشکل ہی ہوگی بظاہر یہ لگ رہا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیسا سبب فرمائے سبب فرمائے ماشاءاللہ پھر اس نوجوان کے دل کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نے جوش مارا تو پھر یہ نکل پڑا اور ادابت کا مانا جو اس سے اللہ تعالیٰ کے اس ولی سے ظاہر ہوا وہ ہم نے سنا سبحان اللہ تو یہ جو نقطہ ہے کہ انسان جو ہے وہ لیکن ایک دینی مشکل بھی آسان کس طرح ہوتی ہے صحیح صاحب غیس المواہب اسی حکمت کے زمن میں ایک واقعہ نکل کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کا اچھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوتی ہے احمد بن الحواری سے رحمت اللہ تعالیٰ دونوں کا نام حمد ہے جی جی تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ نے ابن ابی حواری سے فرمایا میں دوبارہ لے رہا ہوں امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوتی ہے احمد بن عبل حواری سے تو امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ نے ابن عبل حواری سے فرمایا یا احمد حدیثنا بے حکایت سمعتہا من استادی کا اے احمد مجھے کوئی حکایت سنائے جو آپ نے اپنے استاد ابو سلیمان سے سنی ہو تو یہ ابن عبل حواری رحمت اللہ تعالیٰ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ کو ایک حکایت سناتے ہیں سننے والا بھی جو فرمائش کرنے والا بھی مقام کیا ہے اور سنانے والا حکایت سنانے سے پہلے کہتے ہیں زیادہ سبحان اللہ کا ہو بغیر کسی تاجب کے ایک ہوتا ہے انسان متحیر ہوتا ہے تاجب ہوتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے تو امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہتے ہیں اور جس طرح تاجب کے اندر اسے طول دیا جاتا ہے سبحان اللہ ایک کیفیت ہوتی ہے نا مندل کی تو تاجب یہاں کوئی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے اسی کیفیت کے اندر سبحان اللہ کہا ٹھیک تو اب انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد ابو سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ سے سنا ہے اِذَا اِعْتَادَتِن نُفُوسُ عَلَى تَرْكِ الْآَسَامِ جب نفوس بندے کہہ لیجئے نفس کہہ لیجئے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں جالت فی الملکوت پھر نفوس پاکزہ ہو کر ملکوتی بن جاتے ہیں اور پھر بندہ جو ہے وہ اچھائیاں کرنے لگ جاتا ہے ماشاء اللہ مِنْ غَيْرِيَا يُوَدِّي إِلَيْهَا آلِمٌ عِلْمًا اور وہ اچھائی کے راستے پر چل پڑتا ہے وہ جو کام کرتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے ماشاء اللہ اس نے کسی سے سیکھا نہ ہو تو امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ کا پہلے تھا ان کو پتا تھا اس مقام پر ہیں صحیح وہ سبحان اللہ کے علاوہ آیا اور وہ انہوں نے اسی کیفیت میں کہا پھر انہوں نے جو یہ بات بیان کی اس سے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ کا جو عمل تھا اس سے اس کو تقویت دی کہ دیکھیں جب اس مقام پر بندہ آتا ہے تو پھر وہ غفلت اس پر تارے نہیں ہوتی ماشاء اللہ پھر غیبی مدد بھی ہوتی ہے تو امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ تین دفعہ کھڑے ہوئے یہ بات سن کر اچھا جب نفوس جو ہے وہ گناہوں سے دور ہوتے ہیں تو ایک ملکوتی صفت ان پر تاری ہوتی ہے اور پھر جب کسی راست وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ نیکی کا کام ہی کرتے ہیں ماشاء اللہ ان کے کام میں راہ راست کا انصر آجاتا ہے ٹھیک سواب کا انصر آجاتا ہے سواب والا سواب درستگی کا انصر آجاتا ہے صحیح تین مرتبہ کھڑے ہوئے فرمایا ما سمیتو فی الاسلامی بھی حکایت نہ آیا جب علیہ من حاضر ہی اس سے عجیب حکایت میں نے نہیں سنی اللہ اللہ پھر ایک حدیث بیان کی محجز تھے سبحان اللہ کہ من آمیلا بیما آلیما اللہ اللہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے وَرَّسَهُ اللَّهُ عِلْمًا مَا لَمْ يَعْلَمْ کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ علم اطاف فرماتا ہے جو اس نے نہیں سیکھا ہوتا سبحان اللہ تو علم پر عمل کی برکت سے بندے کو وہ چیزیں آ جاتی ہیں عمل کرنے کے برکت سے دینی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ اس طرح قوم جننات کی ہوئی ٹھیک ٹھیک تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہرِ صدر فرمائے آمین اور اپنی محبت نصیب فرمائے جو باتیں ہم نے کی ہیں خود ہمیں بھی عمل پر رہونے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیران و احسن الجزا انشاءاللہ آنے والے اپیسوڈ میں قسط میں مزید تصوف کے مدنی پھول لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت چاہتے ہیں جزاکم اللہ خیران و احسن الجزا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ انا محمد وعید آلہ و اصحابہ و بارکہ و سلام یُقْدِلْ حِکْمَةَ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُقْدَى الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ حَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا اُلُو الْأَلْبَابِ ترجمہ کنزل ایمان اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے موسیقی موسیقی